اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پیار دیوانگی ہے کہ اپیسوٹ ٹویلت کے بارے میں اپیسوٹ 11 میں ہم نے دیکھا مطین کی ماں اس کے باپ کو اگلے دن بتاتی ہے کہ رابی خود اپنے گھر سے چلی گئی تھی اور ساجدہ مطین کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی آدھی رات کو تم نے رابی کو گھر سے ننگے سر نکال دیا اور مطین کی ماں کہتی ہے وہ خود بھاگی تھی میں نے کچھ نہیں کیا مطین کا باپ رابی کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں غصے میں نصیم کو کیا ہو گیا تھا جو اس نے ایسا کیا اور اقبال کہتا ہے جوان بہو کو گھر سے نکال دیا اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے ان کا باپ نہیں تو کیا بھائی کو بھی مرا ہوا سمجھا ہے اور اب جو بات ہوگی مطین کے باہر آنے پہ ہی ہوگی لا وارث نہیں ہے یہ اور مطین کی ماں ہرگز یہ باننے کو تیار نہیں ہوتی کہ اس نے رابی کو گھر سے نکالا تھا اور رابی کہتی ہے مجھے گھر جانا ہے اور اس کی ماں اسے کہتی ہے اقبال نے کسی وجہ سے رکا ہے تمہیں اگر مطین کو بنا بتائے تمہیں بیج دیا تو ساری زندگی تم نصیم سے جوتیاں کھاتی رہو گی اور مطین کی ماں رابی کا سامان رابی کے گھر لاکر دیتی ہے اور کہتی ہے بہت پیاری ہے تمہیں تمہاری بیٹی یہ لوگ اس کا سامان بھی رکھو اور اب بیجنے کی زورت نہیں اور رابی اقبال سے کہتی ہے مجھے پتا ہے مطین بے قصور ہے وہ کبھی بھی چوری نہیں کر سکتا کچھ بھی کر کے اسے جیل سے باہر نکالیں اور دعوت اور اقبال جا کر بات کر کے مطین کو حوالات سے باہر نکلواتے ہیں اور مطین گھر آ کر پوچھتا ہے رابی کہاں ہے اور اس کی ماں کہتی ہے وہ خود گھر سے چلی گئی ہے اور الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اسے گھر سے نکالا ہے اور کہتی ہے تم اسے طلاق دو اور جان چھڑواؤ اس سے اور مطین کہتا ہے طلاق تو میں اسے کبھی بھی نہیں دھوگا دوستو اپیسوڈ 12 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رابی کی ماں کہتی ہے جس کی دو بیٹیاں گھر آ کے بیٹھ جائیں اسے موت تو آ سکتی ہے لیکن نین نہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ مطین رابی کو لینے نہیں آئے گا اور دکھایا جاتا ہے مطین کی ماں مطین سے کہتی ہے سائمہ کیسے محلے میں شور مچا رہی ہے کہ مطین کے باپ کی دکان پر چوری کی ہے اس لیے بیٹی کو گھر لے آئے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایسے جھٹے الزام لگا کر مطین کے دل میں رابی کے خلاف مزید نفرت بھر دے گی اور داؤد رابی سے کہتا ہے کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ داؤد اور رابی کی بات چیت پھر سے شروع ہو جائے گی اور دکھایا جاتا ہے ساجدہ کہتی ہے تمہاری شادی شدہ بیٹی میرے بیٹے پر دورے ڈال رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ساجدہ کی غلط فہمی کی وجہ سے اقبال اور اس کی ماں بھی سارا پر یقین نہیں کریں گے اور مطین کا باپ کہتا ہے تمہیں کہا تھا رابی کو لے کر آؤ کیوں نہیں لے کر آئے ابھی تک اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ مطین کو بتا دے گا کہ رابی کو تمہاری ماں نے گھر سے نکالا تھا آپ کو کیا لگتا ہے رابی اپنے گھر آئے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں